اسلام علیکم ملین ایرا میں ہوں ازاد چاہیوڑا آپ کے ساتھ ایک کمپنی کی کیس ٹیڈی شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ مارکٹنگ کا برد ہی زبردہ آئیڈیا ہے ہے تھوڑا مہنگا لیکن ایٹویل کریئیٹی ورلڈ وائیڈ برینڈ ٹھیک ہے؟ تو ہے جوتے کی کمپنی کی کہانی ان کا نام سکیچرز ہے لیکن جو بھی ہے چھوڑیے یہ شوز بنایا کرتے تھے اور یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ شوز بنایا کرتے تھے یہ مکتف شوز کی دکانوں میں جایا کرتے تھے کہ جی آپ پلیز ہمارا جوتا رکھ لو ہمارا جوتا رکھ لو اور وہ لوگ نخرے کیا کرتے تھے ان کو تھوڑا سی دے بھی دی تھے تھوڑا سی جگہ دے دی پیچھے دے دی آگے دے دی قیمت کا مسئلہ ہوتا تھا اور پلس انہوں نے ٹی وی پہ اشتیار لگانے کی کوشش کی انہوں نے ریڈیو بھی لگانے کی کوشش کی لیکن پھر بھی جا کے وہ بکھتا کہاں تھا کسی اور کی دکان میں کچھ تو امریکہ میں برینڈڈ کمپنیز آگئی ہیں اور وہ دوسری کسی باہر والے بندے کی جوتے کو ہاتھ نہیں لگا دی تو انہوں نے کیا کیا ان کی اکل آئی کہ انہوں نے ایک مال میں یا چھوٹے سے بازار میں ایک دکان لے لی اس میں پورے کا پورا اپنا ہی جوتا ڈال دیا جس طرح ہمارے باتا ہے سروس ہے جب بھی جاتے ہیں باتا کا پورے کا پورا باتا سور ہوتا ہے سروس کا پورے کا پورا سروس ہوتا ہے یہ نہیں کہ باتا کسی کی اور کی دکان میں پارا ہوا ہے اب تو لوگ باتا کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ پلیز ہمیں اپنا دے دو ہم اپنی دکان میں رکھتے ہیں ہماری ویلی اوپر جائیے یہ اس میں سوڑا کچھ کالٹی رکھا ہوا ہے تو انہوں نے کیا کیا اپنی دکان کھولی وہاں پر رکھ دیے جوتے اب ظاہر ہے ایک دکان کے پاس جوتے ہوں گے دکان ایک دو جوتے سے بابار نہیں سکتے انہوں نے مزید ورائٹیاں بنانا شکر دی کوئی بچوں کا کوئی بنوں کا کوئی ٹرینر کوئی فارمل شوز کوئی سکول والا کوئی خوسہ جو بھی آگئے لوگ خوسہ جو بھی آگئے لوگ خوسہ انہوں نے نہیں بنایا چپل بنا دی ہوائی چپل یہ بناتے ہیں وغیرہ 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 اور لوگوں نے جیسے اس دکان کو دیکھا ہے جیسا ہم باٹا دیکھ لیتے ہیں سروس دیکھیں سمجھے آیا یہاں کوئی بڑی چیز ہے اور انہوں نے اس کو اپنا لیا اور استعمال کرتے گئے یہاں پہ کیا ہوتا تھا ان کا مقصد یہا تھا کہ صرف اور صرف کرایا جو ہے وہ ہمارا پورا ہو جائے یہ جو ہزاروں لوگ یہاں پہ گزر رہے ہیں یہ ہمارے لانگ ٹرم برینڈ والے برینڈ کے کسٹمرز بانجیں انہوں نے پھر کیا کیا ایک قریبی بزار میں ایک اور دکان لے لی کرتے کرتے اور مالز میں لے لی اب ان کے ساتھ باٹا والی اور سروس والی چیز ہو گئی پہلے ان کو کوئی ٹائم نہیں دیتا تھا وقت نہیں دیتا تھا اب ان کے ہی ترلے کرتے ہیں آپ کی چیز اپنی دکان میں رکھ سکتے ہیں یعنی ان کی چیز برینڈ بن چکی ہے so what you have to do is آپ کیا چیز مانیفیکچر کر رہے ہو maybe آپ اس کی پوری کی پوری دکان کھل سکتے ہیں بجائے کہ آپ سوشل میڈیا پیشتیار دیں گے کچھ اور کرو create a shop just about مختلف کر دو جنید جمشید کی چیز دیکھ لو نام کی دکان لگے ہیں سلوار کمیز اگر وہ سلوار کمیز بنا کے دوسری شاپوں میں رکھتے تو شاید ان کو سکسس نہ ہوتی کارڈی کو دیکھ لو کارڈی اگر ایک بناتا سلوار کمیز اور دوسروں کی دکان میں رکھتا تو کبھی ان کو سکسس نہ ہوتی جو انہوں نے اپنے store بنا کے کی ہے لوگ کہتے ہیں یہ چودہ سو کی میں لے لیتا ہوں پندرہ سو کی لے لیتا ہوں میں چار ہزار کی کیوں لوں میں پنتی سو کی کیوں لوں یہ کرتا لون تین ہزار کا ہے پانچ ہزار کا چھ ہزار کا ہے جب میں پورے کا پورا سوٹ لے سکتا ہوں بارہ تیرہ چودہ سو میرے پاس تو کوئی ہے نہیں کوئی بزنس جس میں میں یہ کر سکو اگر آپ کی ہمت ہے آپ کو موقع ملتا ہے آپ کو موقع ملتا ہے براچس کرو مزید دو تین بناو گے تو امپیکٹ پڑے گا وہی نام وہی سامان جس طرح مکڈاللز کھوتا ہے دباؤ پڑ جاتا ہے so if you want to create a brand یہ جید آپ اپنا سکتے ہو what I am i was a good friend hope you can educate that I really was educated when I studied long long time ago 10-12年前 Florian and I was like my coffee is so inspired but I never made it to haven it must be for me to do it till then chaiwala.com there always comes after these spoke to eachother to an amazing guys to so as you can make more money اور ملون ارو اسلام علیکم